اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایم آر نیوز اور میں ہوں کشف ملک بلوچستان ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی کے خلاف صوبے میں درز تمام ایف آئی آرز ختم کرنے کا حکم دے دیا سینیٹر آزم سواتی کے خلاف درز مقدمات کے خلاف درخواست پر سمات بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوئی آزم سواتی کے بیٹے نے اپنے والد کے خلاف مقدمات ختم کرنے کی درخواست دائے کی تھی آزم سواتی کے خلاف کچھ راکھ ہب یوب سمیت پانچ علاقوں میں ایف آئی آر درز تھی اور بلوچستان پولیس آزم سواتی کو اسلامباد سے گرفتار کر کے کوئیٹہ لے آئی تھی دو روز قبل بلوچستان ہائی کورٹ نے آزم سواتی کے خلاف صوبے میں مزید مقدمات درز نہ کرنے کا حکم دے دیا ترجمان حکومت پنجاب برہنما پاکستان تحریک انصاف مسرد جمشید چیما نے کہا ہے کہ پاکستان کے ہر انتخاب بعد میں عوام کا انتخاب عمران خان ہے عمران خان کو نہ اہل کرنے کا خواب دیکھنے والے عوام کی نبس پڑھنے سے کاثر ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف ایک وفاقی زماعت ہے اور اس وقت عوام کی مکمل حمایت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے عوام ہر روز اپنا فیصلہ سناتی ہے ازاد کشمیر بلدیات انتخاب بعد کے تیسرے مرحلے میں پاکستان تحریک انصاف نے میرپور میونسپل کارپوریشن میں واضح برطری حاصل کی غیر حتمی غیر صرفکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے میرپور میونسپلٹی کی چھالیس میں سے تریس نشیستوں پر کامجابی سمیٹی ہے جبکہ مسلم نون نے تیرہ ازاد امیدواروں نے ناؤ اور بیپلز پارٹی نے ایک نشیست حاصل کی میونسپلڈیال کے چھالیسے پر پانچ ہزاد امیدواروں نے میدان مارا جبکہ پی ٹی آئی کے حصے میں ایک نشیست آئی مonsenseپل کارپوریشن کوٹلی کے چودہ نشیستوں میں سے چھالیسے پر ہزاد امیدوار کامجاب ہوئے جبکہ چار نشیستوں پر پی ٹی آئی نے میدان مارا مسلم لیگ نون کے حصے میں تین اور باکستان پیپلز پارٹی کے حصے میں ایک نشیست آئی میونسپل کمیٹی بھمبر کی آٹھ نشیستوں میں سے مسلمی قنون اور پاکستان طریق انصاف نے چار چار نشیستیں حاصل کی سابق وفاقی وزیر و رہنما پی ٹی آئی فباد چودری نے کہا ہے کہ ملکی صورتحال کا ادراک کیا جائے بند کمروں میں ہونے والے فیصلے عوام کو قبول نہیں سواجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے بتایا کہ میشیت کی منصوبہ بندی کے اہم ادارے پائٹ کے سروے کے مطابق پاکستان کے شہری علاقوں میں رہنے والے چالیس فیصد افراد جبکہ دہی علاقوں کے چھتیس فیصد افراد پاکستان چھوڑ کر کسی اچھے ملک جانا چاہتے ہیں وزیراعلا خیبر پختکوان کے معاونے خصوصی بیریسٹر سیف نے وزیراعلاق سندھ شرجیل میمن کے خیبر پختکوان میں سیکیورٹی حلال سے متعلق بیان پر ایک بار پھر انہیں آڑے ہاتھوں لے لیا بیریسٹر سیف نے وزیراعلاق سندھ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شرجیل میمن کی مثال اس منڈک جیسی ہے جو ڈھیلے پر چڑھ کر کہتا ہے کشمیر نظر آیا شرجیل میمن کی نظروں سے سندھو جل ہے لیکن انہیں خیبر پختکوان نظر آ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ شرجیل میمن نے خیبر پختکوان میں امن و امان سے متعلق بھونگی ماری کراچی میں جتنے جرائم ہوتے ہیں اتنے پورے پاکستان میں نہیں ہوتے ناظرین ایمار نیو سٹوڈیو سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیس کو فالو کیجئے اسے کے ساتھ دیجئے اپنی میز بان کشف ملک کو اجازت اللہنی کے بان نیو اکوال تکہ شاپ چٹ پٹے اور لذیز کھانوں کا واحد مرکز ہمارے ہاں چکن پیس بیف کواب چکن سپیشل کڑاہی چکن وائٹ ہانڈی چکن گرین تکہ چکن ملائی تکہ مٹن کڑاہی چکن ریشمی کباب فش بروسٹ چکن چلگوزی چکن بریانی چکن کارن سوپ اور ہر قسمی کھانے دستیاب ہیں نیو اکوال تکہ شاپ نزد گلہ منڈی لیا پروپرائیٹر محمد اکوال فون 03 0087 66411